اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کا جانور خریب کرلایا اور گھر میں رکھا تھا کہ گم ہو گیا وہ جانور چوری ہو گیا یا کہیں بھاگ گیا تو اب وہ کیا کرے کیا اس کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم نے قربانی کا جانور لایا اور ہمارا جانور کیا ہے گم ہو گیا تو ہم جا کر کے دوسرا جانور خرید لیں ہم جا کر کے دوسرا جانور خرید لیں جیسے ہی دوسرا جانور خریدے کہ جو جانور گم ہوا تھا وہ جانور پھر سے مل گیا تو کیا اب دونوں جانور کی قربانی ہم پر واجب ہوگی یا دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی واجب ہوگی یہ آپ ذہن بڑھیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان فقیر ہے یعنی مالدار نہیں ہے مالک نصاب نہیں ہے اور صرف ایک ہی جانور کا وہ مالک نصاب ہے یعنی اس کے پاس صرف اتنا پیسہ تھا کہ ایک ہی جانور خرید سکتا تھا بعد میں وہ گم ہو گیا تو وہ سوچا کہ میں کیسے کیسے جمع کر کے دوسرا جانور بھی خرید لیا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلا جانور جو خریدا تھا اگر وہ گم ہو گیا اور جا کر دوسرا جانور خریدا اور جیسے ہی خریدا دیکھا تو پہلا جانور کیا ہے مل گیا تو اب مسئلہ ذہن میں یہ رکھیں کہ اگر وہ مالدار ہے تو ان دونوں میں سے کسی ایک جانور کے قربانی واجب ہوگی اگر وہ مالدار ہے تو دونوں میں سے کسی ایک جانور کے قربانی واجب ہوگی لیکن اگر وہ فقیر ہے تو دونوں جانور کے قربانی واجب ہوگی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فقیر پر تو ظلم ہے فقیر پر تو ظلم ہے مالدار پر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں سے ایک کی ہونی چاہیے ایک کی ہوگی اور فقیر پر دو کی ہوگی اب اس کا مسئلہ یہ سے ہم مجرمہ رکھیں دیکھیں اگر کوئی شخص مالدار تھا تو اس پر تو قربانی شروع سے ہی واجب تھی نا اس پر قربانی جو تھی وہ شروع سے ہی واجب تھی ایسا نہیں تھا کہ اس جانور کے خریدنے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہوئی ایسا نہیں بلکہ اس جانور کے خریدنے سے پہلے سے ہی اس پر قربانی واجب تھی اور جو فقیر تھا اس پر قربانی شروع سے واجب نہیں تھی بلکہ اس جانور کو بنیت قربانی کے جانور کو خریدنے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہوئی سمجھے آپ بھائی یعنی فقیر پر جب جانور کو اس نے خرید رہا تھا جانور کو خریدا تھا تو اس جانور کے خریدنے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہوئی نہ کہ اس جانور کے خریدنے سے پہلے سے اس پر قربانی واجب ہے لیکن گنی پر کیا ہے پہلے سے ہی قربانی کیا ہے واجب تھی تو اب جب اس نے اس نے دوسرا جانور خریدا یعنی غنی نے دوسرا جانور خریدا تو اب وہ کیا ہے دوسرا جانور جو خریدا تو ان دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی کر دیا تو وہ کیا ہے قربانی ساخت ہو گئی لیکن فقیر پر اس جانور کے خریدنے کے بعد قربانی کا وجوب ہوا ہے تو اب وہ گم ہو گیا تو دوسرا جانور جو اس نے خریدا تو اس کو بھی قربانی واجب ہوگی تو پہلا جانور بھی قربانی کی نیت سے خریدا تھا تو اب وہ خاص جانور قربانی کی نیت سے اگر خریدا گیا ہو تو اس کو کیا ہے آپ چھوڑ نہیں سکتے اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے اس کو بھی قربانی کرنا ہوگا کیونکہ آپ نے خاص طور پر اس کو قربانی کی نیت سے ہی خریدا تو اسی وجہ سے اسی وجہ سے کیا ہے فقیر پر دونوں کی قربانی واجب ہے اور امیر پر کیا ہے صرف ایک کی قربانی کیا ہے ضروری اب جیسے دیکھنا مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ فقیر تھا تو اس جانور کو بنیت قربانی خریدنے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہو گئی اور اب یہی جانور متعین ہو گیا یہی جانور کیا ہو گیا متعین ہو گیا پھر جب گم ہو گیا یا چوری ہو گیا تو اس کی جگہ دوسرا جانور خرید لیا اور پہلا والا بھی مل گیا تو اس پر دونوں کی قربانی واجب ہے اس پر دونوں کی قربانی واجب ہے الغرض کے مالدار پر شروع سے ہی واجب ہے شریعت کی وجہ سے نہ کہ خریدنے کی وجہ سے یعنی اس پر تو شروع سے ہی واجب ہے شرعی طور پر یا خریدنے کی وجہ سے واجب نہیں ہوا اور فقیر پر جو ہے واجب جو ہے وہ قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کی وجہ سے واجب ہے اس لیے جب اس نے دوبارہ دو جانور خریدے تو دونوں کی قربانی کیا ہو گئی واجب ہو گئی جیسا کہ ہدایہ جلد چار صفحہ نمبر چار سو باتیس میں اسی طریقے کے مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے کہ فقیر پر شعراء کے اعتبار سے کیا ہے قربانی شریعت کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اس جانور کو خریدنے کے وجہ سے ہوا ہے اور جس جانور کو بنیت قربانی مخصوص جانور کو اگر اس نے خریدا ہے تو اس مخصوص جانور کی قربانی کیا ہے ضروری ہوگی اب وہ اگر وہ گھوم ہو گیا تو دوسرا جانور بھی اس نے جو خریدا ہے تو مخصوص کو ہی خریدا اور جب مخصوص کو ہوا تو لہٰذا اب دونوں کی قربانی واجب ہو گئی لیکن مالدار پر جو ہے وہ شریعت کے اعتبار سے پہلے سے ہی قربانی واجب ہے مالدار پر کیا ہے پہلے سے ہی قربانی واجب ہے تو اگر اس کا گم ہو گیا تو دوسرا کرنی خریدہ تو اس پر تو پہلے سے ہی واجب تھا تو اس پر کسی ایک جانور کی قربانی واجب تھی کسی ایک جانور کی قربانی واجب تھی یعنی ایک حصہ دینا واجب تھا تو چاہے وہ پہلے والے کو دے یا عباد والے کو دے اس کو تو اختیار ہے پہلے والے کو دے یا عباد والے کو گئے کیوں اس لئے کہ اس جانور کو خریدنے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب نہیں بلکہ پہلے سے ہوگی تو لہٰذا مالدار پر کوئی ایک جانور کی قربانی واجب ہوگی اور فقیر پر کیا ہے دونوں کی قربانی کیا ہو واجب ہوگی السلام